پھر یہ بتایا کہ یُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ اَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَعُ مِنْ عِبَادِهِ مکہ والوں کا یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ جناب یہ نبوت اور رسالت اگر آنی ہی تھی تو ہم میں سے کسی سردار کسی امیر آدمی کسی بڑے آدمی کسی بہت معزز آدمی کے پاس اس طریقے سے آتی کہ پورے علاقے میں اس کا ایک شہرہ ہوتا لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں جناب اتنی دولت ہے اتنا مال ہے اتنے غلام ہیں اتنے خادم ہیں اتنی زمین ہے اتنے خزانوں کا مالک ہے تو پھر کہیں اسے رسالت کا یہ شرف حاصل ہوتا یہ ایک یتیم بیٹے کو جس کے گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اسے یہ نبوت کیسے مل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب وہاں پر دیا تھا وہی جواب آج کی دنیا میں بھی اسی طرح بالکل صحیح اور ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی کا عزاز اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے نبوت کا شرف یہ کسی محنت کی بنیاد پر انسان کو حاصل نہیں ہوتا یہ کسی ریاضت کی بنیاد پر ترقی کرتے کرتے انسان نبوت کا درجہ پر نہیں پہنچتا یہ اس زمانے میں بھی لوگوں کی غلط فہمی تھی اور آج کل کے زمانے میں بھی بہت سے لوگوں کو اس بات کی غلط فہمی ہے پاکستان میں ایک غلط فہمی کا آغاز اس وقت ہوا کہ جب مرزا غلام حمد قادیانی نے اپنے آپ کو مجدد کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ میں مجدد ہوں اور دین اسلام کی بہت ساری بھولی بسری باتوں کو تمہارے سامنے نیا کر کے پیش کر رہا ہوں لوگ اس کو بھول چکے تھے اور میں اس کی تجدید کر رہا ہوں اور پھر آہستہ ایسا ترقی پاتے پاتے مجدد نے اپنے آپ کو مسیح معود کا لقب دے دیا کہ اب ترقی پات چکا ہوں اور اب میں مسیح معود ہوں وہی کہ جو مسیح اللہ کی طرف سے جس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ قرب قیامت میں جن کا نزول ہوگا اور پھر مسیح معود سے ترقی کرتے کرتے نبوت کے درجے پر پہنچ گئے اور اب بھی ان کے ماننے والے بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں ابتلا ہیں کہ شاید نبوت چاہے وہ کسی بھی درجے میں ہو اس کے نام کچھ بھی رکھ دیا جائیں اس کا نام امتی نبی رکھ دیا جائے اس کا نام زلی نبی رکھ دیا جائے اس کا نام بروزی نبی رکھ دیا جائے اس کا نام رسالت والا نبی رکھ دیا جائے کوئی بھی اس کا نام رکھ دیا جائے نبوت کوئی ایسا منصب نہیں ہے یا کوئی ایسا مرتبہ نہیں ہے جس میں انسان ترقی کرتے کرتے اور مختلف گریڈ سے ہوتے ہوتے وہاں پہنچ جاتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی اول سے فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں قوم میں فلاں انسان کو اور فلاں بندے کو نبی بنایا جائے گا اور اس کا اعلان وہ اپنی طرف سے کرتا ہے اعلان کے لئے وقت جگہ مقام اور نویت اس کا انتخاب بھی وہ خود ہی کرتا ہے کبھی کسی کی نبوت کا اعلان جھولے میں ہی کر دیتا ہے ابھی گود میں بچہ پیدا ہوا اور دوسرے تیسے دن اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں جیسے مسیح ابن مریم نے اعلان کر دیا اور کبھی اعلان چالیس سال کے بعد ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اپنے فیصلے ہوتے ہیں اس لئے نبوت کوئی باقاعدہ اختیار کردہ تلقی یافتہ محنت کی بلبوتے پر اور تقوی اور ریاضت کی بلبوتے پر حاصل ہونے والا منصب نہیں ہے جو لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں یقیناً اسے اس غلط فہمی کو اپنے آپ سے الگ کرنا چاہیے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ہم انہیں نبی نہیں مانتے اور امتی نبی مانتے ہیں یا ہم انہیں زلی نبی مانتے ہیں یا ہم انہیں مجدد مانتے ہیں ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ صرف اس ایک نقطے پر آ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا فیصلہ اپنی طرف سے کرنا ہوتا ہے اور جس نے فیصلہ کرنا ہے خود یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا ایسا آدمی نہیں آیا گا جسے نبی کا لقب دیا جا سکتا ہو اس کے ساتھ کوئی جزوی یا لاہقے اور سابقے کے ساتھ آگے پیچھے کسی لفظ کا اضافہ کمی کرتے ہوئے نبوت کا منصب کسی فرد کو نہیں دیا جا سکتا یہ کفار کا اس وقت بیعتراض تھا اور آج کل بھی اسی غلط فہمی میں بہت سارے مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو وحی کا یہ منصب عطا کرتا ہے بس اسے ہی یہ منصب ملتا ہے کسی اور کو نہیں ملتا اور نبوت کا اور نبی کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے ایک ہی کام سارے نبیوں کا رہا ہے ہر نبی کو اللہ نے کہا کہ میں نے صرف ایک ہی پیغام دیا تھا کہ جاؤ بندوں کے پاس میری قوم اپنی قوم کے پاس جاؤ میرے بندوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے میرے سوا یعنی اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے اور فتقونی صرف مجی سے ڈرو میرے عذاب سے ڈرنے کی کوشش کرو میری پکڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو یہ بات کہنے کے بعد اب ایک آیات کے ایک ایسا خوبصورت سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص کو بطور خاص پڑھنا چاہیے آپ میں سے جو جو شخص بھی اس سے پہلے سورہ نخل کی نایات کو پڑھ چکا ہے ایک دفعہ میں پھر دوبارہ دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ ان آیات کا مطالعہ کرے اور نئے انداز سے مطالعہ کرے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی قریب کی مثالیں دے کر دکھائی دینے والی سنائی دینے والی سمجھ میں آنے والی مثالیں دے کر ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ دیکھو واقعی وہی عبادت کا حق رکھتا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ بنا رکھا ہے جس نے اس طرح کی کوئی چیز تخلیق نہیں کر رکھی وہ عبادت کا حق نہیں رکھتا خلق السماوات والارض بالحق عبادت کا حق اسی کو ہے جس نے آسمانوں کو اور جس نے زمین کو بنایا ہے اور جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق بنایا ہے حق اس اعتبار سے بھی کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں کوئی عیب کوئی نقص اور کوئی خرابی نہیں اور حق اس اعتبار سے بھی کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق خود بخود وجود میں نہیں آئی اس کو بنانے والا باقعدہ ایک ہے اور اس کو باقعدہ ایک نظام کے مطابق چلانے والا بھی وہی ہے کہ جس کی عبادت کی جانی چاہیے تعالی عم ما یشرکون جس چیز کو بھی جس شے کو بھی جس انسان کو بھی جس مخلوق کو بھی تم اللہ کے ساتھ شریک بنانے کی کوشش کرتے ہو اللہ تعالی ان سب سے ماورہ ان سب سے بلندر اور ان سب سے پاک ہے اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا جا سکتا اور پھر آسمان اور زمین کے وسیطر تخلیق کے پیغام کو دینے کے بعد اب چھوٹے چھوٹے چیزوں پر غور کرنے کے لیے ہمیں دعوت دی جا رہی ہے سب سے پہلی ایسی بات جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے آپ کے بارے میں کیونکہ یہ غور و فکر کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے اور آپ کا تعلق آپ کے اپنی ذات سے ہے اور پھر ہم ان مختلف کرداروں کو دیکھیں جو ہماری اپنی ہی شخصیات سے باہر نکل کے نمودار ہوتے ہیں اللہ حربالعزت نے بغیر کسی روک ٹھوک کے اور بغیر کسی جھجک کے یہ بات کہی تاکہ ہمیں اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے خلق الانسان من نطفت اس نے انسان کو محض پانی کے ایک بونت سے بنایا ہے فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُّبِين بڑا عجیب و غریب آدمی ہے کہ بہت بڑا اپنے آپ کو بنا کر پھرتا ہے اور پتہ نہیں کس بھرتے میں آ کر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگا ہے کبھی اپنے علم پر فخر کرتا ہے کبھی اپنی دولت پر غرور کرتا ہے کبھی اپنے اقتدار پر اکڑتا ہے کبھی اپنے خاندانی نصب حسب پر وہ فخر اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے کبھی آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے بات جھگڑا کرتا ہے اللہ کے بارے میں اللہ کی حکموں کے بارے میں اللہ کی رسول کے بارے میں اللہ کے پیغام کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی ہر روز نئی توجیحات لے کے آتا ہے نئی جناب اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے اس کا یہ حکم پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے اللہ کے رسول نے یہ جو بات کہی تھی میرا خیال ہے کہ اس میں ضرور تبدیلی کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہے پرانے زمانے کی بات جب دنیا سائنس نے ترقی نہیں کی تھی علم معرفت موجود نہیں تھی سہرہ اور وادیوں کے رہنے والے اس نے اگر اس موقع پر کوئی بات کہہ دی تھی تو کیا آج کا عقل مند انسان یونیورسٹیوں اور جامعات میں پڑھنے والا سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے پڑھنے والا کیا اب بھی وہ اس بات پر مجبور ہے کہ اسی بات پر عمل کرے جو آج سے چودہ پندرہ سو سال پہلی کہی گئی تھی